افغانستان میں تالیبان راج آ چکا ہے امریکی اور ناٹو سینک پوری طرح سے واپس جا چکے ہیں یعنی انیس سال دس مہینے اور پچیس دن بعد پھر تالیبان ستہ سنبھال چکا ہے تالیبان کھیمے میں جشن کا ماحول ہے تو اس بیچ بھارت نے بھی ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھارت نے وہ کام کیا ہے جس سے پاکستان کی عمران سرکار بوکھلا اٹھی ہے تو چین اور روس بھی بس دیکھتے ہی رہ گئے ہیں کیونکہ تالیبان نے پاکستان کی ناپاک امیدوں کو بڑا جھٹکا دیا ہے دوستوں یہ خبر کروڑوں بھارتیوں کے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ اب تک چین اور پاکستان کے جے جے کر رہے تالیبان نے اب بھارت کو لے کر اپنی رائے پوری طرح سے کلیر کر دی ہے جس بات پر پاکستان اچھل رہا تھا کہ تالیبان اب کشمیر میں ادھم مچائے گا تو دوستوں اب خود تالیبان نے کہا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا ہے وہ نہ تو کشمیر کا رخ کرے گا اور نہ ہی وہاں کے بارے میں سوچے گا بلکہ اس ماملے میں وہ بھارت کا پورا ساتھ دے گا تالیبان کی اور سے یہ بات انس حکانی نے کہی ہے جن کے حکانی نیٹورک پر فیلحال افغانستان کی سرکشہ ٹھیکی ہے تالیبانی نیتا انس حکانی نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے ماملے میں ہستکشیپ نہیں کریں گے کشمیر ہمارے ادھکار کشیطر کا حصہ نہیں ہے اور ہستکشیپ نیتی کے خلاف ہے ہم اپنی نیتی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں اس لیے یہ سپشٹ ہے کہ ہم کشمیر میں ہستکشیپ نہیں کریں گے حکانی نیٹورک کو پاکستانی آتنگ کی سنگٹھن جیش اور لشکر کا قریبی بتایا جاتا ہے لیکن اس بات پر انس حکانی نے کہا ہے کہ ہم اس پر کئی بار سپشٹ کر چکے ہیں اور پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ایک پروپیگینڈا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ جگری دوستی چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ بھارت ہمارے بارے میں کچھ بھی خلط سوچے بھارت نے بیس سالوں تک افغانستان میں ہمارے دشمن کی مدد کی لیکن ہم سب کچھ بھول کر رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں حکانی نے کہا کہ ان کا پاکستان کی آئیس آئی اور پاکستانی سینہ کے ساتھ کوئی قریبے رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا رکھنے والے ہیں دوستوں افغانستان میں تالیبان نے حکانی کے بیان سے پہلے قطر میں بھارت کے راجدود دیپک مطل سے تالیبان کے نیتا شیر محمد عباس نے ملاقات کی تھی ودیش منترالے کے مطابق تالیبان کی اور سے ملاقات کی اچھا ظاہر کی گئی تھی اور دوہاستھت دوتاواس میں دونوں پرتندھی ملے جس میں بھارت نے تالیبان سے کشمیر میں کسی بھی گتیویدھی سے دور رہنے کے لیے کہا ہے جس پر تالیبان پوری طرح سے اگری ہو گیا ہے دراصل لشکر تیبہ اور جیشے محمد کی گتیویدھیاں تیز ہونے کے خوفیہ انپوٹس کے بیچ تالیبان پر ایک طرح سے پوری دنیا کا دباؤ بنا دیا گیا ہے یو اینسی پرستاؤ کے ذریعے افغانستان میں بھسے بھارتیوں کو سکشل واپس لانے سے جڑے چنتاؤں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے انتراشتری سمودائی چاہتا ہے کہ تالیبان نے شانتی اور سرکشہ سے جڑے جو وادے کیے ہیں ان پر کھرا اترے یو اینسی پرستاؤ کو پارت کرانے میں بھارت کی اہم بھومکہ رہی اس وقت افغانستان کو لے کر بھارت کی جو بھی چنتائیں ہیں انہیں اس پرستاؤ میں ایڈریس کیا گیا ہے ایک سوطر نے کہا بطور یو اینسی ادھیاکش بھارت نے محسوس کیا کہ حالات کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے سرکشہ پرشد کو ایک پرستاؤ پارت کرنا چاہیے بھارتیے ڈپلومیٹس پچھلے کچھ دنوں سے یو اینسی کے پرمک سدسیوں سے لگاتار سمپرک میں ہیں ویدیش منتری اس جیشنکر اور امریکی سمککش انٹینی بلنکن کی باتچیت میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا سرکشہ پرشد نے افغانستان میں تالیبان کے شاسن کو ماننیتہ دے دی ہے فرانس یوکے اور امریکہ کی طرف سے پیش پرستاؤ کا بھارت سمیت کل تیرہ دیشوں نے سمرتھن کیا ویپکش میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا حالانکہ ویچو پاور رکھنے والے روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ان دونوں دیشوں کا تالیبان کے ساتھ مضبوط گٹ جوڑ بنتا دکھ رہا ہے چین اور تالیبان کے بیچ تو قابل میں راجنیک ستر کی باتچیت بھی ہو چکی ہے یو این میں روس کی راجدود ویسلی نیبینجیا نے کہا کہ ان کا دیش ووٹنگ سے دور رہنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ جرافٹ تیار کرنے والوں نے ہماری مول چنتاؤں کو نظر انداز کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ پرستاؤں میں آتنگ کی خطرے کو لے کر پریابت سپشٹتہ نہیں تھی چین نے بھی روس جیسی چنتائیں سامنے رکھیں چین نے ایک ڈرون حملے میں کچھ ناغریکوں کے مارے جانے کو لے کر امریکہ کی نندہ کی جسے لے کر امریکہ نے کہا تھا کہ حملہ اسلامک سٹیٹ کے لڑاکوں کو اڑانے کے لیے تھا بیجنگ نے کہا کہ ابھی جو افرہ تفری مچی ہے وہ پششیمی دیشوں کے جلدبازی میں نکلنے کی وجہ سے ہے خیر دوستوں اب تک بازی پوری طرح چین اور پاکستان کے ہاتھوں میں جاتی دکھ رہی تھی لیکن موڈی کی ٹیم نے تگڑا ماسٹر سٹروک کھیلتے ہوئے بڑا کھیل کر دیا ہے ویسے بھارت کی ٹیم تب سے ہی بہت سکریت تھی جب امریکی سینہ دیش چھوڑ رہی تھی پردے کے پیچھے راشتریس رکشہ صلاحکار اجیت ڈوبھال کے ڈائریکشن میں بھارت کی ٹیم آگے بڑھ رہی تھی اس سے پہلے بھارت کی اور سے ملہ برادر سے بھی باتچیت ہو رہی ہے جس کے افغانستان کا راشترپتی بننے کی سب سے زیادہ اٹکلے لگائی جا رہی ہیں بھارت ایسے تالیبانی نیتاؤں سے ہی باتچیت کر رہا ہے جن پر پاکستان چین یا ایران کا زیادہ اثر نہیں ہے